سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں تو ہر مسلمان کو سونے سے پہلے پڑھ لینی چاہیے آمن الرسول سے اور اس کے علاوہ کہ اللہ توفیق دے تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ سلسلہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے کتنی دفعہ پڑھ سکیں مہینے میں ایک دفعہ پڑھ سکیں سال میں ایک دفعہ پڑھ سکیں جو آسانی سے ہو سکیں کوئی اس کی ایسی پابندی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہمیں اس کا فرمولہ بتایا ہو کہ یہ روزانہ پڑھو یا ہفتے میں اتنے دن پڑھو بس جیسا دل چاہے جیسا ذوق ہو اس کے مطابق چلے ہر آدمی اپنے اپنے طریقے پر چلے بعض عیف روایتوں سے اگر کوئی ترقی بنتی بھی ہو تب بھی یہ کوئی لازمی نہیں ہوتی بس جیسا ذوق ہو ایسا کرے ہر روز یا ہر مہینے یا ایسا کچھ کرنا ضروری نہیں جیسے دل چاہے جیسی توفیق ہو لیکن سولہ بقرہ کی آخری دعایتیں وہ پڑھنا ہر روز سونے سے پہلے یہ مسئلون ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگی